دو تین باتیں اس میں بڑی اہم ہیں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو رائے جو مانگی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے رائے مانگنا جو ہے بدمیتی میں مبنی ہے اس لیے کہ ان کے لوگ جو ہے اللیجلی دیفیکشن کر رہے ہیں اور وہ برانے کے لیے جو نا وہ ایسی رائے مانگ رہا ہے جس سے کوئی ایک در اور خوف پیدا ہو تو یہ کوئی قانونی رائے نہیں ہے بلکہ ایک خوف کی فضا پیدا کرنے کی رائے ہے اور اس میں سپریم کورٹ کو نہیں پڑنا چاہے دوشی بات یہ ہے کہ رائے اگر مانگی گئی ہے اپلیٹ فورم ہے سپریم کورٹ اس میں اگر کوئی دیفیکشن ہوتی ہے اور اوریجنل فورم ہوگا اس میں الیکشن کمیشن تو اگر سپریم کورٹ آج کوئی رائے دے دیتا ہے تو پھر اس اوریجنل فورم کا کیا ہوگا اور پھر اگر رائے دے دیتا ہے تو پھر جب اپیل آئے گی تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ رائے تو پہلے دے چکے ہیں اس معاملے میں تو اس طرح کے معاملات ہیں جس میں جو ہے نا وہ اس وقت اس ریفرنس کو بغیر کسی جواب کے بغیر آنسر کے لٹن کرنا میرا خیال ہے ریکوائیڈ ہے سر لارجر بینچ پر جو سیس قاضی فائزستہ نے جو اتراز اٹھایا اس کے اوپر کیا کہیں گے کانونی اعتبار سے کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پوچھنا چاہیے تھا آپ تشکیل دیتے ہوئے بینچ دیکھیں یہ بینچ کے آپس کے معبین یہ مسائل ہیں انٹر کلاس ہیں وہ ان کو آپس میں یہ معاملات سیٹل کرنے ہیں سر تحریک کے عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد حکومت کی جانب سے ریفرنس سوپرین پورٹ ہوئے جا گیا ریفرنس کی آئینی کانونی احسیت کیا آپ نے دیتے ہیں آفٹر تھارٹ ہے نا یہ ریفرنس آفٹر تھارٹ ہے تحریک کے عدم اعتماد جمع ہو گئی اس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ تعدی آپ کے ساتھ تقریبا نہیں ہے اس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ دو درجہ سے زائد ممبران آپ کے ساتھ تقریبا نہیں ہے اور اس کے بعد ایسا کوئسٹن فارم کرنا جس کا ریزلٹ جانیتی پر مفتی ہے سپیکر صاحب ان کے ساتھ بارویں کھلاڑی ہیں بارویں کھلاڑی کے طور پر ان کے ساتھ مدد کروا رہے ہیں ان کو بار سے پکڑ کے لاکے دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوبارہ بال کروایا جائے اس کو نو بال کروا دیتے ہیں آئین کا آرٹیکل پچانوے آپ کے نزدیک اس میں کیا کہتا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے اترے سے ٹے کیا کیا تحت صدا ہو سکتی ہے پچانوے کے تحت کیا اختیارات ہیں دیکھیں پچانوے الگ ہے سکسی تری اے الگ ہے نائنٹی فائب جو ہے وہ اریجنل کانسٹیٹوشن میں ہے سکسی تری اے جو ہے دوہزار دس میں جو نے انسلٹ ہو گیا ہے تو پچانوے میں جو ہے نا وہ تو صرف لو کانفیڈنس کا وہ ایک طریقہ کار ہے اور وہ طریقہ کار جو نا گو کے وائلیٹ ہو گیا ہے مگر اس کا رستہ بیرہ آرٹیکل دو سو چوون میں موجود ہے باوجود اس کے کہ سپیکر نے غلط کیا چودہ دن کے بعد ازداز بلو آ رہا ہے مگر اس کو وائلیڈیٹ کر دیا ہوا ہے آرٹیکل ٹو پیٹی فور تو وہ وائلیڈیشن کیونکہ ہو گئی ہے اس لیے اس پر بات نہیں کرتے سکس تی تری اس کا طروب عمل آئے گی جس وقت وہ واقعہ وہ عمر واقعہ ہو جائے گا مگر اس کی کنڈیشن نہیں کنڈیشن یہ ہے ایک پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ان کو ڈیفیکشن اگر فرض کرے کوئی ہوئی بھی ہے اس کی انسٹرکشن یا ڈائریکشن جو نا وہ کس نے دی ہے پارٹی نے دی ہے پارٹی کا وہ ہیڈ الیکٹڈ ہے اگر الیکٹڈ نہیں ہے تو وہ ڈائریکشن دینے کا مجاز تھا یا نہیں تھا ہارے مصر آئے گا ہارے مصر تو آئے مصر آئے گا